اسلام علیکم ڈیئر سٹرنڈرز کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوگے تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے about the second merit list of haber medical university تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ یہ آپ لوگوں سے انام ہوتا ہے اور ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے تو یا جیسے کہ ان دنوں تقریباً ہر ایک سٹرنڈرز کا یہی کوئسٹن ہے کہ کی ایمیو کی second merit list کب ڈسپلی ہوگی دیکھو جس وقت ہمارے پاس phase 1 کمپلیٹ ہوا تھا انٹرویوز وغیرہ سارا کچھ کمپلیٹ ہوا تھا تو اس کے بعد کی ایمیو نے کیا کیا تھا کہ یہ اییمیشن پراسس تھوڑا روک دیا تھا سٹاپ کر دیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ایٹا یا ایمڈی کات ٹیسٹ کنڈکٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ لوگ اس چیز کو کانٹینو کریں گے اب ایٹا اور ایمڈی کات کا ٹیسٹ تو ہو گیا لیکن سٹیل انہوں نے یہ چیز کانٹینو نہیں کی کیوں نہیں کی ابھی تک اور کب کریں گے تو اس چیز کے بارے ہم لوگ بات کریں گے تو یار دیکھو اب لوگ پتہ ہے کہ اس کا ریزلٹ نہیں آیا ایٹا یا ایم ڈی کیٹ کا اب وہ کب آئے گا اس کے بارے میں بھی کوئی انفرمیشن نہیں ہے کیونکہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ کورٹ نے ریزلٹ روک لیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے کیس میں میں سٹیکس ہیں تو یہ مسئلہ مسائل چلتے رہیں گے ہر سال ہوتے ہیں اس سال بھی ہوں گے ٹھیک ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے وہ جب بھی ایٹا یا ایم ڈی کیٹ کے ریزلٹس اناؤنسٹ ہو جائیں گے ابھی ایم ڈیسپلی نہیں کر رہا دیکھو ابھی اس وقت اگر کی ایم ڈیسٹ اپلوڈ کر لے ٹھیک ہے انٹرویوز بھی لے لے لیکن ایم ڈیس میں کی ایم ڈیسپلی نہیں ہے اس طرح سے کیونکہ دیکھو ابھی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سیٹس آدھے سے زیادہ فیلڈ ہیں صرف کچھ سیٹس چادہ سیٹس تقریبا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ 20-30 سیٹس اس سے زیادہ نہیں ہے صرف ویکنڈ ہے یہ ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو ٹھیک ہے لائک اتنی زیادہ سیٹس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ویٹ کر رہے ہوں ٹیسٹ کے ریزلٹ کا تاک ہے کیونکہ دیکھو آپ لوگوں نے میرٹ دیکھی ہوگی فرسٹ فیز میں جو فرسٹ میرٹ لیسٹ تھی اس میں لائک سٹوڈنٹس کے کافی اچھا اچھا سکور تھا ایف ایسی میں ٹیسٹ میں تو آبیسلی انہی سٹوڈنٹ نے ایم ڈی کیٹ ایٹا میں بھی اچھا سکور کیا ہوگا تو یہ سٹوڈنٹس کیا کریں گے جب ان کا ایم ڈی بی آس پی ڈی آس میں ایڈویشن ہوگا تو یہ لوگ یہ سیٹس چھوڑیں گے ٹھیک ہے اب یہ سیٹس چھوڑیں گے سیٹس ویکنٹ ہوں گی تو پھر آبیسلی کی ایم ڈی نے تو سیٹس فیل کرنی ہے تو اس کے لیے کی ایم ڈی کو سارا پروسس دوبارہ کرنا پڑے گا میرٹ لسٹ ڈسپلی کرنی پڑے گی انٹرویوز کونڈیکٹ کرنے پڑے گے ایس چیز سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے اس لمبے پروسیجر سے بچنے کے لیے وہ لوگ ابھی میرٹ لسٹ ڈسپلی نہیں کریں گے جب تک یہ ایٹا اور ایم ڈی کیٹ کا کچھ فائنل نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے جو ہی ایٹا اور ایم ڈی کیٹ کا کچھ فائنل ہوگا ان کا رزیلٹ اناؤنس ہوگا اس کے پاس سیٹس دیکھنا ویکنٹ ہوں گی اور سٹ ڈسپلیٹ اکثر پوچھنا ہے کہ میرا سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ اگریگٹ ہے تو سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ والوں کا تو ایزیلی ہو جائے گا ٹھیک ہے آہ تو سو دیٹ اس وائی کی ایم ڈی کیو جو ہے وہ اس چیز کو ڈیلے کر رہے ہیں بار بار ڈیلے کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ نہیں کوشش کرو کہ ابھی آپ لوگ جسٹ ویڈ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کا ایگریگٹ ہو دانا فاسطہ کسی بھی وجہ سے کم بند ہے اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پھر بھی کی ایم یو میں ایڈمیشن ہو تو آپ کو اس کے لیے کافی زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بہت سے سٹرینٹس میں نے ایسے دیکھا ہے لاسٹ یور بھی ان کا ایگریگٹ بہت کم تھا لیکن انہیں صبر کیا اور ان کو کی ایم یو میں ایڈمیشن ملا یہی چیز میں آپ لوگ کو بھی کہتا ہوں کہ کی ایم یو میں ایڈمیشن لینے کے لیے اگر آپ کے مارکس بھی کم ہیں تو ہوتا ہے ایڈمیشن لیکن اس کے لیے آپ لوگ کافی زیادہ صبر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ بس جسٹ ویٹ کرو میرٹ لیسٹ کا وہ جب بھی ڈسپلے ہوگی ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ اپ ڈیٹس ہیئر کریں گے ٹھیک ہے گروپس میں یہاں پر آپ لوگ جسٹ کیا کرو ہمارے ساتھ جو ہے وہ کونیکٹیڈ رہو تو اگر آپ لوگ انہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوتا کینٹی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لوگی کہ ہم لوگ چیزیں میکسیمم یہاں پر بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو سٹوڈینٹ ہمارے پاس گروپس میں نہیں ہے یہاں پر ہے تو ہم لوگ ان کے لیے یہاں پر بھی جو ہے وہ پوسٹس وغیرہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کونیکٹیڈ رہو انشاءالہ جب بھی سیکنڈ میڈٹ لسٹ ڈسپلی ہوگی آپ کو پت باپ کو بتائیں گے آپ کو انفارم کریں گے ٹھیک ہے باقی سٹوڈٹس مجھ سے پوچھتے ہیں اگزیکٹ ٹیٹ بتا دے تو یار اگزیکٹ ٹیٹ مجھے نہیں بتا ٹھیک ہے اور نہیں یہ انٹرنل کوئی بندہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ٹیچر وغیر اس کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دے رہے کہ کب لگے گی بس یہی کہتے ہیں کہ ایٹا یا ایمڈی کیٹ کا جو ریزلٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ میڈٹ لسٹ ڈسپلی ہوگی سو آپ لوگ پلیز اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو بار بار پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے سم ٹائم سریسٹ ہوتا ہے کہ سٹوڈنس بار بار رکویسن کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کو اگنور کرتے کرتے ہیں ان کے جو ایمپورٹنٹ کرسنس بیچ میں آتے ہیں وہ بھی میس ہو جاتے ہیں لہٰذا یہاں پر کولیکٹیو لی ویڈیو بنانے کا مقصد جیس رہی تھا کہ تاکہ سب کو ایک مرتبہ ہی بتا دے انڈویجیلی کسی کو ریپلائن دینا پڑے کیونکہ پچھلے تقریباً چار پانچ دن سے یا ایون تو جب یہ ٹیسٹ ہو گیا تھا اس کے بعد بس یہی کوئسن سننے کو مل رہا ہے کہ نیکسٹ میریٹ لسٹ کب لگے گی تو یہاں نیکسٹ میریٹ لسٹ لگ جائے گی آپ لوگ اس چیز کی ٹینشن ڈالو ٹھیک ہے میریٹ لسٹ لگ جائے مجھے پتا ہی نہ چلے تو ایسا نہیں ہوتا یار آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمان ہے تو وہ ایزیلی بندہ بندے کو پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جسٹ سٹی ٹون رہو اینڈ ٹینشن وغیرہ بالکل بھی نہ لو انشاءالہ میریٹ لسٹ لگے گی اور بہت اچھا ہوگا اور میریٹ کم ہوگا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کا یہ بھی کوئسن ہے کہ میرا اگمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا تیار میریٹ کم ہوگا اوویسلی سٹینٹس سیٹس چھوڑیں گے اس طرح سے سیٹس کا ویکنٹ ہوں گی تو انمیشن ہوگے ٹھیک ہے ابھی یہ سارا پروسس باقی ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا جسٹ یہ تھوڑے بہت انٹرویوز ہوئے ہیں اور انشاءالہ اور بھی انٹرویوز ہوں گے اور اس کے لئے فردر آپ لوگوں کو کوئی قویسٹن مگر ہے تو آپ لوگ کمیٹ سے پوچھ سکتے ہوں تینکیو